بیٹی ایس نیو سینٹی وی چینل میں صرف ریاست تلنگانہ بھلکے سارے عالم کے مسلمانوں کو جس قدم کی ٹھیس پہنچائی ہے وہ ہمارے لئے ناخبرہ بڑاست ہے میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں پچھلے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار باویس تک جو مسلسل راجہ سنگھ نے مختلف عید اور تیوار کے موقعے پر بھڑکی لئے تاخاریر کی اور اس پر کئی کیسز بھی مختلف اسٹیشنوں میں بک کیے گئے لیکن افسوس کے ریاست تلنگانہ کی پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کے بجائے آزادی سے ان کی شاید حوصلہ افضائی کی ہے پتہ نہیں اور آج انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتہ سے کر بیٹھی انہوں نے ایسے گھناؤں نے اور گھنڈی زبان کا استعمال کیا جو ایک بھی مسلمان کے لیے ناخرہ برداشت ہے افسوس اس بات کا کہ ریاست تلنگانہ کے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے ابھی تک اس سلچلے میں کسی بھی خزم کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا اور کل رات میں نوجوانوں کی طرف سے حیدرباد شہر میں اور آج دن میں ہمارے بزرگوں نے مختلف پولیس جنوں میں راجہ سنگھ کے خلاف اپنی تحریش شکایتیں درش کروائیں جس کے بعد ریاستی پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس جن لے گیا لیکن افسوس کہ انہیں جیل بھی جانے کے بجائے وہاں پر انہیں دوبارہ بل تھی گئی جس کے ویعہ سے آج بھی سارے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے آج کے اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ ریاست تلنگانہ کے جتنے بھی مسلم ایڈوکیٹس ہیں انہیں ہمارے راجہ سنگھ کی جو اسپیش ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور آج جس خزم کی بیل راجہ سنگھ کو ملی ہے اس کے خلاف دوبارہ سارے ریاست کے مسلم ایڈوکیٹس کرمنل کورٹ میں ان کی شکایت درش کروائیں میں اسی لئے ڈیمانڈ کر رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے گرفتاری کے موقع پر راجہ سنگھ نے کہا کہ یہ تو میرا پہلا پارٹ تھا میں دوسرا پارٹ بھی اس سے زیادہ بولوں گا یہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ ریاست تلنگانہ سے وابستہ پولیس کے سامنے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تو پتہ نہیں کہ یہ دوبارہ رہائی کے بعد نہ صرف حیدرباد بلکہ ریاست تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر میں جو امن آمان کی فضاء ہے گنگان جو امنی تیزیب ہے اس کو یہ تاردار کرنے کی پھر دوبارہ یہ شخص کوشش کر سکتا ہے میں ریاست تلنگانہ کے سپیکر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری راجہ سنگھ کو یہ اسمبلی سے محتل کرے اور ساتھ ساتھ میرا مطالبہ ریاستی الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے میرا مطالبہ ہے کہ اتنے زیادہ کیسز درچ کیے جانے کے بوجود مزید مستقبل میں راجہ سنگھ کو انتخابات میں حصہ نہ لینے کے لیے بین کیا جائے میں ریاست تلنگانہ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں چندر شیگر راو جی کی خاموشی اور وزیر داخلہ جنب محمد علی کی خاموشی جو ہمارے لیے ایک سوال یا نشان بن چکی ہے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر مزید حیدرباد شہری نئی بلکہ ریاست تلنگانہ کی جو گنگا جنمنی تیزیب ہے ہم نامان کی جو فضاء کو مقدر کرنے کے لیے جو گھناؤنے سازش گندے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے جو راجہ سنگھ کوشش کر رہا ہے اس کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے اپنے آئے کامات جاری کریں موسیقی